یوٹیوب چینل وائی آر ایس کلاس میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت سواغت ہے جیسا کہ دوستوں آپ کو پتا ہے کہ بار اپریل دو ہزار بائس کو یو پی بورڈ میں ویسے گنڈت کا پیپر ہوا جیسا کہ دوستوں آپ لوگوں کے سامنے پیپر ہے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو گنڈت کا پیپر کا پورا حل اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں یعنی دوستوں آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے آپ لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ اسی طرح کے نیسٹ ویڈیو ارثات نوٹیفکیشن ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچتا رہے تو دوستوں اس میں جو ہے پرارمبے کے پندرہ منٹ پرچھاڑتیوں کو پرشن پتر پڑھنے کے لیے نردھارت ہے اب دوستوں اس پرشن پتر میں کل سات پرشن ہوتے ہیں یعنی دوستوں جو آپ گنڈت کا پیپر ہوتا ہے اس میں کل سات پرشن ہوتے ہیں اور سبھی پرشن لکھنا سبھی پرشنوں کو کرنا انیواری ہوتا ہے پرتیک پرشن کے پرارمب میں اسپسٹ اللہ ہے کہ اس کے کتنے کھنڈ کرنے ہیں دوستوں یہ جو پیپر آپ کے سامنے دکھ رہا ہے 822AV کوڈ کا ہے آئیے دوستوں اس میں جتنے بھی بھویکلپی کے مہتپور پرشن ہیں اور لگتری کے جتنے بھی مہتپور پرشن ہیں دو نمبر کے تین نمبر کے اور چار نمبر کے جتنے بھی پرشن ہیں اس ویڈیو میں اچھے طریقے سے ہم آج پڑھنے والے ہیں تو دوستوں اس میں آپ کا جو پرشن نمبر آپ کا پہلا آپ کے سامنے یہاں سے کہہ رہا ہے دی گئی سنکھاؤں میں ابھاج سنکھاؤں ہوگی دوستوں پہلا یہاں سے ہے 0 دوسرا ہے 1 تیسرا دوستو 2 ہے چوتھا دوستو 8 ہے تو دوستو آپ کو یاد کیا رکھنا ہے ابھاج سنکھاؤں کسے کہتے ہیں وہ سبھی سنکھاؤں ہیں جو ایک اور سویم کی اترکت کسی انہ سنکھاؤں سے بھاجت نہ ہوں اسے دوستو ابھاج سنکھاؤں کہا جاتا ہے ارثات دوستو جو سنکھاؤں کیول ایک سے کٹے اور اپنے آپ سے کٹے ان دو کے علامہ کسی سنکھاؤں سے نہ کٹے تو دوستو ایسے سنکھاؤں کو ہم کہتے ہیں ابھاج سنکھاؤں اور دوستو ان چاروں آپسن میں آپسن نمبر آپ کا دوسرا صحیح ہے ارثات دوستو یہاں پر جو آپ کا اپسن نمبر آپ کا تیسرا سہی ہے دو اب دوستو پرشن نمبر خواب کے سامنے یہاں سے کہہ رہا ہے سامنے کرنا 3x2x2x1 اپن 3 برابر 0 کا بیوکت کر گیانت کی دی ارثات دوستو بیوکت کر ہوگا دوستو اپسن یہاں سے 3 ہے 2 ہے 1 ہے اور 0 آئیے دوستو پرشن نمبر خواب کو اچھے طریقے سے ہم حل کرتے ہیں اب دوستو اس کے حل میں لکھیں گے دیا ہے دوستو کیا لکھیں گے دیا ہے 3x2x2x2x1 برابر 0 کی طلعا اے اکس اسکوائر پلس بی اکس پلس c برابر 0 سے کرنے پر اب دوستو یہاں سے اے کمان کیا ہوگا آپ کا 3 ہوگا بی کمان دوستو مائنس 2 ہو جائے گا اب دوستو c کمان کیا ہے تو c برابر ہوگا پلس ایک بٹے 3 دوستو ہم سے کیا پوچھ رہا ہے بیوکت کر ہوگا تو دوستو یہاں سے لکھیں گے اس لیے بیوکت کر جسے دوستو ہم ڈ سے لکھتے ہیں دوستو ڈ کا سوتر ہوتا ہے اب دوستو یہاں آپ کو کیا کرنا ہے ہمیں یہاں سے دوستو بیوکت کر پوچھ رہا ہے تو لکھیں گے ڈ برابر دوستو بی ہے نا بی کمان مائنس دو پورے کا ہور سکوائر مائنس دوستو چار گوڑے ایک کمان دوستو تین ہے اور دوستو گوڑے میں سی کمان دوستو کیا ہے ایک بٹے 3 ہے اب دوستو یہاں سے کرتے کیا ہے تین سے تین کڑ گیا تو ڈ برابر دوستو مائنس دو کبر کو پلس چار ہوتا ہے مائنس دوستو یہ چار اکننم دوستو ارثات دوستو پلس چار مائنس چار کڑ گئے ارثات دوستو یہاں آپ کے سامنے ڈ کمان زیرو آ گیا تو دوستو جو آپ کا زیرو ہے وہ ان چاروں آپسن میں آپسن نمبر آپ کا چوتھا سہی ہے ارثات دوستو اس سم میں کڑ گا جو بیوکت کر آیا وہ آپسن آپ کا چوتھا سہی ارثات دی برابر زیرو سہی ہے اب دوستو یہاں سے پس نمبرگاہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہے یدی سائن اے برابر تین بٹے پانچ ہو تو کاؤس اے کا مان کیا ہوگا آئیے دوستو پس نمبرگاہ اس اچھے طریقے سے ہم حل کرتے ہیں اب دوستو یہاں سے لکھیں گے دیا ہے دوستو کیا لکھیں گے دیا ہے سائن اے برابر تین بٹے پانچ دوستو آپ کو یاد ہونا چاہیے سائن اے کا سوطر ہوتا ہے لمب بٹے کر دوستو ہوتا ہے دوستو ہم کیا مانتے ہیں ایک چھوٹا سا سمکونڈ تربج بنا لیتے ہیں جس میں کونڈ اے آپ کا سمکونڈ ہو گیا ب میں نے یہاں اور سی میں نے اوپر مان لیا اب دوستو لمب کتنا ہے تین ہے دوستو کڑ کتنا ہے پانچ ہے دوستو ہمیں یہاں سے آدھار نکالنا ہے دوستو آدھار کسے نکالتے ہیں پائیتھا گورس کے سوطری سرطھات دوستو کڑ کا ورگ برابر ہوتا ہے لمب کا ورگ پلس آدھار کا ورگ اگر دوستو پانچ کا ورگ دوستو کتنا ہوگا پچیس ہوتا ہے دوستو تین کا ورگ دوستو یہاں سے نو ہوتا ہے اگر دوستو پانچ کے ورگ میں تین کا ورگ ہٹا دیں ارثات دوستو یہاں سے پچیس سے مانس تین کا ورگ دوستو نو ہوتا ہے اور دوستو یہاں سے پچیس میں سے نو گئے آپ کو سولہ ملے گا دوستو سولہ کا ورگ کتنا ہوتا ہے چاہ تو دوستوں پائشتہ گورس پرمی کی سہائتہ سے ممید کرتے ہیں آپ آدھار نکال لوگے ہے نا دوستوں تو دوستوں ہم سے پوچھ کیا رہا ہے کاؤس اے کامان کیا ہوگا اب دوستوں یہاں سے لکھیں گے اس لیے کاؤس اے برابر دوستوں سوتر ہوتا ہے آدھار بٹے کڑ اب دوستوں اس پوری سمکون تربوج میں آدھار دوستوں کیا ہے چار ہے دوستوں کڑ کتنا ہے پانچ ارثات دوستوں کاؤس اے کامان نکل گیا چار بٹے پانچ جیسا کی دوستوں چار بٹے پانچ جو ہے ان چاروں آپسن میں آپسن نمبر آپ کا دوسرا سہی ہے دوستوں مید کرتے ہیں پرشن نمبر ایک کا کھا کھا اور گھا اسی اچھے طریقے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے آئیے دوستوں پڑھتے ہیں پرشن نمبر گھا دوستوں پرشن نمبر گھا آپ کے سامنے یہاں سے کہہ رہا ہے دوست سمروط تربوجوں کے چھترفل چار انپاتے نو کی انپات میں ہے تربوجوں کی بھوجاؤں میں انپات ہوگا دوستوں آپسن ہے دو انپاتے تین چار انپاتے نو اکیاسی انپاتے سولہ اور سولہ انپاتے اکیاسی دوستوں ان چاروں آپسن میں آپسن نمبر یہاں سے چاو تھا سہی ہے سولہ انپاتے کیاسی لیکن ہمیں اس کو حل کر کے تب نشان لگانا ہے آئیے دوستوں پرشن نمبر گھاک کو اچھے طریقے سے ہم حل کرتے ہیں چونکہ دوستوں سودر ہوتا ہے سمروپ تربوجوں کی چھیتر فلوں کا انپات تو یہاں سے لکھیں گے سمروپ سمروپ تربوجوں کی چھیتر فلوں کا انپات چھیتر فلوں کا انپات برابر دوستوں سودر ہوتا ہے چونکہ سمروپ تربوجوں کا چھیتر فلوں کا انپات برابر دوستوں سودر ہوتا ہے سنگت بھوجاؤں کی ورگوں کا انپات سنگت بھوجاؤں کی سنگت بھجاؤں کے سنگت بھجاؤں کے ورگوں کا ورگوں کا انپات اب دوستو یہاں آپ کو سمجھنے کیا ہے تو لکھیں گے اس لئے سمروب تربجوں کے چھتر فلوں کا انپات تو یہاں سے لکھیں گے تربجوں کے تربجوں کے چھتر فلوں کا چھتر فلوں کا انپات تو برابر دوستو دیا کیا ہے سنگت بھجاؤں کی ورگوں کا انپات کیا ہے دوستو سنگت بھجاؤں کا بھجا کیا ہے چار دوستو اس کا ورگ کیا ہوگا چار کا ورگ دوستو انپات پوچھ رہا ہے تو یہاں سے دو بندی لگا دیں گے یہاں کا انپات کا نسان ہوتا ہے دوستو دوسرا کیا ہے نو تو دوستو یہاں سے لکھیں گے نو کا سکوائر اب دوستو چار کا ورگ سولہ ہوتا ہے دوستو نو کا ورگ کیا ہوتا ہے ایکیاسی جیسا کہ دوستو ان چاروں آپسن میں آپسن نمبر آپ کا چوتھا صحیح ہے ارثات دوستو ان دونوں تری بھجوں کی جو آپ کی سنگت بھجاؤں کا انپات ہوا وہ آپ کا سولہ انپات ایکیاسی ہو گیا جو کی ان چاروں آپسن میں آپسن نمبر آپ کا چوتھا صحیح ہے اب دوستو یہاں آپ کے سامنے پس نمبر اڑا کہہ رہا ہے تین کاما چار کاما چھے تتھا یکس کا سمانتر ماند پانچ ہے تو یکس کا مان ہوگا دوستو آپسن کا پہلا ہے پانچ ہے دوسرا دو ہے تیسرا سات ہے چوتھا تین ہے آئیے دوستو پس نمبر اڑے کو اچھے طریقے سے ہم حل کرتے ہیں تو دوستو سمانتر مدھ گیانت کرنے کے لیے ایک سوتر ہوتا ہے دوستو سوتر کو ہم یہاں سے لکھیں گے چونکہ سمانتر مادھ جسے دوستو ہم لکھتے ہیں یکس بار سے دوستو سوتر ہوتا ہے سبھی پدوں کا یوگفل سبھی پدوں کا یوگفل بٹے دوستو پدوں کی سنکھیا تو یہاں سے لکھیں گے بٹے میں پدوں کی سنکھیا جیسا کہ دوستو اس پورے پرشنے میں سمانتر مادھ ارثات یکس بار کمان کتنا دیا ہے دوستو پانچ دیا ہے دوستو ہمیں یہاں سے یکس کمان پوچھ رہا تھا سبھی پدوں کا یوگفل دوستو پد کیسے ہیں تین کاما چار کاما چھے کاما یکس ہے تو یہاں سے لکھیں گے 3 پلس 4 پلس 6 پلس x دوستوں 1,2,3,4,4 سے ہم بھاگ کر دیں گے اب دوستوں یہاں سے کرتے ہیں کیا ہیں 6,4,10,10,3,13 13 پلس دوستوں کتنا ہو گئے آپ کا 13 پلس x برابر دوستوں 4,5,6 20 دوستوں یہاں سے x برابر ملے گا آپ کو 20 پلس دوستوں 13 کا پچھانتر مائنس 13 ہو گئے ارثات دوستوں یہاں سے x کاما 20 میں سے دوستوں 13 گھڑ کر کے آپ کو 7 ملے گا اور دوستوں جیسا کہ ان چاروں آپسن میں آپسن نمبر آپ کا یہاں سے تیسرا صحیح ارثات دوستوں اس میں جو آپ کا یقص کمان آیا وہ آپسن نمبر آپ کا تیسرا صحیح ارثات یقص برابر 7 اب دوستوں پرشن نمبر آپ کے سامنے چا کہہ رہا ہے یہاں سے دو بندوں دو کامہ تین اور چار کامہ ایک کے بیچ کی دوری ہوگی آئے دوستوں اس پورے پرشنوں کو اچھے طریقے سے ہم حل کرتے ہیں دوستوں ایک سوٹر ہوتا ہے یہاں سے لکھیں گے چونکہ بیچ کی دوری بیچ کی دوری اگر دوستوں دو بندوں دیئے ہیں بندوں اے دیا ہے اور بندوں دوستوں بھی دیا ہے دوستوں اگر ان کے بیچ کی دوری کہہ ہے تو دوستوں دوری کو ہمیں اثر ڈسٹنس ڈی سے لکھیں گے دوستوں سوٹر ہوتا ہے یہاں آپ کے سامنے x1-x2 کا whole square plus y1-y2 کا whole square دوستوں یہاں سے ڈی برابر کیا ہوگا آپ کو دھیان سے دیکھنا ہے اس میں دوستوں x1 کمان کتنا ہے دو ہے اور دوستوں y1 کمان تین ہے x2 کمان دوستوں چار ہے اور دوستوں y2 کمان کتنا ہے ایک ہے دوستوں x1 کمان یہاں سے دو ہے minus x2 کمان دوستوں چار پورے کا whole square plus y1 کمان دوستوں تین y2 کمان دوستوں کتنا ہے ایک ہے دوستو یہاں سے ڈی برابر آپ کو نکلے گا دو میں سے یہ ارثات دو چارے میں سے دو گئے آپ کو ملے گا مائنس دو کا ہولی سکوائر پلس تین میں سے دوستو ایک گئے دو پورے کا ہولی سکوائر اب دوستو آپ کو کیا سمجھنا ہے یہاں سے دو کا ورگ چار ہوتا ہے اور دو کا ورگ اس کا بھی چار ہوتا ہے دوستو یہاں سے جڑ کر کے آپ کو مل گیا چار چار دوستو آٹھ مل گئے ہیں نا دوستو آپ کو یاد ہوگا آٹھ کورگ موند دوستو ہوتا ہے ٹو روٹ ٹو میٹر ٹو روٹ ٹو میٹر جیسا کہ دوستو ٹو روٹ ٹین چاروں آپسن میں آپسن نمبر آپ کا تیسر دیکھ رہا ہے تو فرین دو بندو اے اور بھی دیئے رہنے پر بیچ کی دوری کا سوتر یہ ہوتا ہے ان روٹ ایکس ورمائیس ٹو کا ہو اس کو رپرس وائی ون مانس وائی ٹو کا ہو اس میں تو دوستو اس میں ایکس ون ایس ٹو آئی ون وائی ٹو کماند رکھنے کے بعد انتے میں ڈی برابر آپ کے مل گئے ٹو روٹ ٹو اور ڈی کمانڈ ٹو روٹ ٹو ان چاروں آپسن میں آپسن نمبر آپ کا تیسرا صحیح ہے آئیے دوستو اب پڑھتے ہیں پرس نمبر دو پرس نمبر دوستو دو کا کھا کھا اور گھا اچھے طریقے سے ہم حل کریں گے دوستو کا ہے یہ تھی دویگھا سمکڑ ایکس سکوائر مائنس ٹو کے ایکس مائنس چھ برابر جیرو کا ایک مول تین ہیں تو کھا مان گیانت کیجئے جیسا کہ دوستو ایک نمبر کے لئے اگزام میں آپ سے پوچھا گیا ہے اور دوستو ٹو ٹین تیس انس بٹے ون پلس ٹین سکوائر تیس انس کھا مان گیانت کیجئے آئیے دوستو پرس نمبر کا اورکھا اس اچھے طریقے سے حل کرتے ہیں چونکہ دوستو ایکس برابر تین جو ہے اس سمکڑ کا ایک مول ہے تو دوستو یہاں سے لکھیں گے چونکہ یکس برابر تین سے اگر دوستو یکس برابر تین اس سمکڑ کا ایک مول ہے تو اس کو دوستو کیا کرنا چاہیے سنتوشٹ کرنا چاہیے تو دوستو یہاں سے لکھیں گے یکس برابر تین سے سمکڑ کو سنتوشٹ کرانے پر سمکڑ کو سنتوشٹ کرانے پر سنتوشٹ کرانے پر اب دوستو یہاں سے لکھتے ہیں آپ کا جو مان دیا ہے x²-2x-6 برابر 0 اس میں دوستو جہاں جہاں x وہاں پہ رکھیں گے 3 تو دوستو یہاں سے ہوگا 3 کا square 2 کے دوستو یہاں سے 3-6 دوستو برابر 0 دوستو 3 کا ورگ نو ہوتا ہے 2 تین یعنی 6 کے مائنس 6 دوستو برابر 0 ہو گیا دوستو مائنس 6 کے پلس مائنس گھڑتا ہے 9 میں 6 کے دوستو پلس 3 ہو گیا برابر 0 دوستو مائنس 6 کے برابر پلس 3 کا دوستو پچھانتر ہوتا ہے مائنس 3 دوستو مائنس سے مائنس کر گیا دوستو یہاں سے ملا k برابر آپ کو مل گیا 3 بٹے چھے ارثات دوستو 3 اکنم 3 3 دونی چھے تو فرینڈ یہاں آپ کے سامنے k کمان نکل گیا 1 بٹے دو دوستو میر کرتے ہیں k برابر 1 بٹے دو اس پرشن کا اتر ہو جاتا ہے اور آپ کو یہ پرشن اچھے طریقے سمجھے میں آ گیا ہوگا اب دوستو پرشن نمہ دوسرے خواب کے سامنے یہاں سے ہے 2 10 30 انسر بٹے 1 پلس 10 سکوائر 30 انسر کمان نگیانت کیجئے اب دوستو کرتے ہیں کہ ہاں یہاں سے لکھیں گے اس لیے دوستو 10 30 انسر کمان ہوتا ہے 1 بٹے روٹ 3 دوستو پورا ایک بٹے یہاں سے لکھیں گے 1 پلس دوستو 10 30 کمان ہوتا ہے 1 بٹے روٹ 3 کا خور سکوائر اب دوستو کرتے ہیں کیا ہیں یہاں سے ہم 2 1 10 دو بٹے روٹ 3 تو یہاں سے لکھیں گے 2 بٹے روٹ 3 پور ایک بٹے 1 پلس دوستو ایک کا ورگ ایک ہوتا ہے اور اس ورگ اسی ورگ کر جاتا تھا دوستو 3 ملے گا تو فرین آگے اس کو ہم کیا حل کریں گے دو بٹے دوستو روٹ 3 تو ہائی ہے اب کرتے ہیں 3 1 10 3 3 4 یعنی 4 بٹے دوستو 3 ہو گیا دوستو یہاں سے انس اور ہر دونوں بھن میں ہیں اس لیے دوستو ہم کرتے کیا ہیں 2 بٹے روٹ 3 کو ایسے لکھیں گے جبکہ ہر کا ہر تین 3 اوپر چلا گیا دوستو اور دوستو یہاں سے 4 آ گیا نیچے اب دوستو دکھ پہاڑے میں 4 2 بار پہ آتا ہے تو فرین جو یہاں پر 3 ہے اس کو لکھ سکتے ہیں 2 بار روٹ 3 گوڑے روٹ 3 دوستو بٹے میں ایک روٹ 3 پہلے سے اور دوستو گوڑے میں دو بھی ہے اب دوستو اس روٹ 3 سے روٹ 3 کٹ گیا تو فرین آپ کا مان کیا ملا یہاں سے روٹ 3 بٹے دو جیسے کی دوستو روٹ 3 بٹے دو اس پورے پرشن کا اتر ہو جاتا ہے آئیے دوستو آپ کو لے کے چلتے ہیں پرشنمبر 2 کے پرشنمبر گھا میں اب دوستو پرشنمبر گھاپ کے سامنے کہہ رہا ہے یادی دو سمروب تربجوں کا چھتر فل کرمشہ 179 سنٹیمیل سکوائر تھا 225 سنٹیمیل سکوائر ہے تو ان کی سنگت بھوجاؤں میں انپات گیانت کیجئے دوستو بارہ ویکتیوں کے بھار کا سمان ترمات تو 45 دشم لو 6 کلو گرام ہے ان کے بھاروں کا یوگ فل گیانت کیجئے آئیے دوستو پشنمبر گا اور گا اس کو بیچے طریقے سے ہم حل کرتے ہیں تو دوستو سمروب تربجوں میں ایک سوتر ہوتا ہے تو یہاں سے لکھیں گے سمروب تربجوں میں چھتر فلوں کا انپات یہاں سے لکھیں گے سمروب تربجوں میں چھتر فلوں کا چھتر فلوں کا انپات دوستو کس کے برابر ہوتا ہے سنگت بھوجاؤں کے ورگوں ورگوں کا انپات اب دوستو کرتے کیا ہے جو آپ سمروب تربج میں چھتر فل دیا وہ کتنا دیا ہے 179 تو یہاں سے لکھیں گے 179 بٹے 225 برابر دوستو لکھیں گے یہاں سے سنگت بھوجاؤں کے ورگوں کا انپات سنگت بھوجاؤں کے ورگوں کا انپات سنگت بھوجاؤں کے ورگوں کا انپات دوستو آپ کو میں نے کیا پڑھایا اگر دوستو یہاں سے ورگ ہڈتا ہے تب اس پر کیا لگتا ہے ورگ کا نشان لگ جاتا ہے دوستو یہاں سے لکھیں گے اس لئے سنگت بھوجاؤں کا انپات سنگت بھوجاؤں کا انپات دوستو یہاں سے کیا ہوگا جب سنگت بھوجاؤں کا انپات لکھیں گے دوستو جب یہاں سے ورگ ہڈتا ہے تب ورگ مل کا انشان لگتا ہے اور یہ سنگھ دکھا ہے 179 225 اسی کے اندر آجاتا ہے 179 225 دوستو آپ کو یاد ہوگا 179 ورگ مل 13 ہوتا ہے 225 ورگ مل 15 ہوتا ہے پھر ہم یہاں سے انپات پوچھ رہا ہے تو یہاں سے لکھیں گے اس لیے 13 انپات 15 دوستو یہی 13 انپات 15 اس سمروب تربجوں کی سنگت بھوجاؤں کا انپات ہو جاتا ہے آئیے دوستو پرش نمبر آپ کے سامنے گھا کہہ رہا ہے 12 ویکٹیوں کا سمانتر مادھ 45 دسمل 6 کلو گرام ہے ان کے بھاروں کا یوگفل گیات کیجئے دوستو یہاں سے سوتر ہوتا ہے چونکہ سمانتر مادھ سمانتر مادھ یک سبار برابر سبھی پدوں کا یوگفل یعنی سبھی بھاروں کا یوگفل لکھویا ہے سبھی پدوں کا یوگفل سبھی پدوں کا یوگفل بٹے پدوں کی سنگھا بٹے ہمیں یہاں سے یوگفل پوچھ رہا ہے تو یہاں سے لکھیں اس لیے سبھی پدوں کو یوگفل لکھو چاہے دوستو چاہے لکھو آپ ان کے بھاروں کا یوگفل برابر دوستو کیا ہوگا سمانتر مادھ یعنی دوستو یہاں سے ترچھا گوڑا کر دیا اس کو بٹے اکمان کر کے سبھی پدوں کو یوگفل کا گوڑا کر دی ایک میں دوستو یکس پار کا گوڑا ہوگا پدوں کی سنخیہ میں یہاں سے ہوگا سمانتر مادھ سمانتر مادھ گوڑے پدوں کی سنخیہ پدوں کی سنخیہ اب دوستو کرتے کیا ہے سمانتر مادھ آپ کو پرشن میں دیا ہے پائن چھے میں ہم بارہ سے گوڑا کرتے ہیں تب دوستو آپ کو ملے گا پانچ سو سائن تالیس دس دس دو کلو گرام یہی دوستو اس پورے پرشن کا اتر ہو جاتا ہے اب دوستو یہاں آپ کے سامنے پرشن نمبر تیسری کا کعب کے سامنے یہاں سے کہہ رہا دوستو ریکھ سامنے کو اتنے اتنے یق مکیہ پرمیت روپ سے نیک حل ہوتے دوستو ہمیں یک س اور ی ی ی ی دوستو پرشن نمبر جو گا ہے اس میں آپ کو تیر بی سی ایک سم دیو تیر بھو جس میں سم کون تیر بھو ہے تو ہمیں صدی کیا کرنا ہے برابر برابر 2 ای اب دوستو پرشن نمبر گھا ہے ایک بیلن کے آدھار کی ترجہ چار سنٹی میٹر اور اچھا چودہ سنٹی میٹر ہے بیلن کا وقت پیشت چھتر فل گیا جس کا دوستو سوتر ہوتا ہے بیلن کا وقت پیشت گیا کرنے کا آئیے دوستو پرشن نمبر تین کا کھا کھا اور جو آپ 404 ہے یہ دو سے کرتا ہے دو بار اور دوستو یہ اپنے ارثات 101 سے کرتا ہے دوستو چھانبے اور 404 کا میں لکھ دی آپ کے سامنے دوستو ہم سے پوچھ کیا رہا ہے انہی دونوں سنکھیا وں کو دوستو کیا پوچھ رہا ہے ایک بار ماہ سا تھا چھانبے کامہ 404 دوستو کیا ہوگا دوستو اسی ایف کا مطلب یہ ہوتا ہے دونوں گھڑنگھنڈ میں جو آپ کو مل رہا ہے دوستو دو یہاں پر دونوں میں ہے اور یہ بھی آپ دو دونوں میں ہے نا دوستو یعنی دونوں سنکھیاوں میں جو ملے وہ ہی آپ کا ماسہ ہوگا تھا دو گھڑے دو دو دونی چار دوستو ان دونوں سنکھیاوں کا ماسہ ہو جاتا ہے اب دوستو لاسہ کا سوطر ہوتا یہاں اس لیے لسی یا جیسے دوستو ہم کیا کہتے ہیں لاسہ پا کہتے ہیں دوستو سوطر ہوتا ہے یہاں دونوں سنکھیاوں کا دونوں سنکھیاوں کا گھڑن فل بٹے دوستو ماسہ دونوں سنکھیاوں کا گھڑن فل بٹے دوستو کیا ہوتا ہے ماسہ ارثات دوستو یہاں سے ایچ چیسی یا بھی ہم لکھ سکتے ہیں اب دوستو دونوں سنکھیاں ہیں کیا پہلی سنکھیا 404 دوسری سنکھیا دوستو کتنا ارثات دوستو یہاں سے 101 کا گھڑا کر دیتے ہیں چھانبے میں تو فرین اس کا اتر آ جاتا ہے چھانبے چھانبے دوستو 9690 ان دونوں سنکھیاوں کا لسی ارثات لاصا ہو گیا اب دوستو پچھ نمبر آپ تیسرے کا خواب کے سامنے یہاں سکر رہا ہے دوستو یہاں سے برابر 0 دوستو دوسرا کیا دیا ہے دوستو یہاں سے اسکوائر نہیں رہے گا تو kx plus 3y minus k minus 3 برابر 0 اب دوستو کرتے کیا یہاں سے لکھیں گے k t lna a1 x plus b1 y plus c1 برابر 0 اور دوستو یہاں سے لکھیں گے a2 x plus b2 y plus c2 برابر 0 سے کرنے پر اب دوستو یہاں سے جو a1 کمان کتنا ہے a1 برابر دوستو کتنا ہے 12 دوستو یہاں سے b1 کمان دوستو کتنا ہوگا آپ کا b1 کمان دوستو k ہوگا دوستو c1 کمان کتنا ہوگا آپ کا minus k ہو b2 برابر ملے گا آپ کو یہاں سے plus 3 مل گیا دوستو c2 کمان مل minus k minus 3 اب دوستو اس میں کیا کہہ رہا ہے اپرمیت روپ سے انیک حل ہوں گے اس لیے اب دوستو اپرمیت روپ سے انیک حل ہونے کا جو پرتبند ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے سامنے a1 بٹے a2 برابر b1 بٹے b2 برابر c1 بٹے c2 اب اس میں دوستو ہمیں سب کمان رکھنا ہے a1 کمان دوستو اوپر کتنا ہے 12 جبکہ a2 کمان کے 12 بٹے k برابر دوستو b1 کمان k دوستو b2 کمان 3 برابر c1 کمان minus k دوستو c2 کمان minus k minus 3 اب دوستو کرتے کہ ہمیں k کمان نکالنا ہے دوستو ہمیں یہاں سے پہلا مان دوسرے کے برابر کر دیتے ہیں یا پہلا دوسرے کے برابر کرو یا پہلا تیسرے کے برابر کرو یا دوسرا بھی تیسرے کے برابر ہم کر سکتے k اور ہمیں دوستو k کمان یاد کرنا ہے بس اب دوستو یہاں سے کریں گے کیا اس لیے 12 بٹے k برابر k بٹے تی دوستو تیر چھا گوڑا کر دیں گے k گوڑے k square 12 36 دوستو یہاں سے k square برابر 26 6 square لکھ سکتے ہیں دوستو یہاں سے دو سے دو کڑ گیا ارثات دوستو k برابر 6 آپ کا اتر آ گیا دوستو اسی آ کر کہ ہم اسے بھی لگا سکتے ہیں دوسرا بھی کر سکتے ہیں تیسرے کے برابر تو دوستو یہاں سے ہوگا k بٹے 3 برابر دوستو منس سے منس کڑ گیا k بٹے k مائنس 3 اب ترچھا گڑا کر دیں گے k g k k sq minus k g 3 3 k برابر 3 k 1 3 k تو فرین کرتے ہیں کہ k sq b 3 k دوستو پہلے سے minus 3 k k 55 plus 3 k 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 باہو تیر بھوج ہے دوستوں ایسا تیر بھوج جس کی دو بھوج ہے کیا رہے برابر ارثات دوستوں اس میں دیا کیا ہے کونٹ سی دوستوں کیسے دیا ہے نبے ارثات دوستوں یہاں سے لکھیں گے سمکونٹ ایسا کونٹ جس کا ایک کونٹ نبے انسو اسے سمکونٹ تیر بھوج کہتے ہیں اب دوستوں یہاں سے ہم کیا بنا لیں گے ایک چھوٹا سا سمکونٹ تیر بھوج بنائیں گے اس دوستو سم کون تیر بھج میں نبے ان سے کیا ہے دوستو کون سو کون سی دوستو اسے اے مانیں گے اسے ہم کیا مان لیں گے بی مان لیں گے اب دوستو یہاں پر کیا دیا ہے یہ جو آپ کا تیر بھج ہے نا ایک سم دوئی باہو تیر بھج ہے جس کی دوئی بھج ہے برابر ہوا ارثات دوستو ہیں یہاں پر اے سی جو بھج ہے وہ میں نے مان لیا ہے بی سی کے برابر ہے دوستو یہاں سے لکھیں گے اے سی برابر بی سی اور تھا دوستو یہ کہاں سے آیا سم دوی باہو تیر بھوج ہے تو یہاں سے لکھیں گے سم دوی باہو تیر بھوج ہے اب دوستو ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے دوستو یہاں سے لکھیں گے پائی تھا گورس کے سوتر سے یہاں سے لکھیں گے پائی تھا گورس کے سوتر سے اور دوستو سوتر کیا ہوتا ہے کڑکاور دوستو کڑکیا اے بی یعنی کڑکاور برابر لمب کابر دوستو لمب کیا ہے بی سی تو لمب کا ورگو پلس دوستو آدھار کا ورگ آدھار آپ کا ہے اے سی دوستو ہمیں صد کرنے میں اے بی اور اے سی بچانا ہے اور دوستو جو بی سی ہے نا وہاں اے سی کے برابر ہے تو بی سی کے اس تھان پر لکھ سکتے ہیں اے سی پو کا ہول سکوائر پلس اے سی یہ تو پہلے سے ہے تو اے بی کا ہول سکوائر برابر دوستو اے سی پلس اے سی ارتھا دوستو 2A.C. کا ہول اسکو ہے یہی دوستوں آپ کو کیا کرنا ہے پروف کرنا ہے دوستوں مید کرتے ہیں پرشن نمبر 3 کا اس اچھے طریقے سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اب دوستوں پرشن نمبر 3 کا گھاپ کے سامنے یہاں سے کہہ رہا ہے ایک بیلن کے آدھار کی ترجہ 4 سنٹی میٹر اور 14 سنٹی میٹر ہے تو بیلن کا وقت پریسٹ چھتر فل گیانت کیجئے دوستو یہاں سے دیا کیا ہے بیلن کی ترجہ دیا ہے دوستو یہاں سے لکھیں گے اس کے حل میں دیا ہے بیلن کی ترجہ کیا دوستوں بیلن کی ترجہ دوستو یہاں سے ہم لکھیں گے اسمال آر برابر دوستو دیا ہے 4 سنٹی میٹر اور دوستو یہ دیا ہے پرشن میں اس کی اچھائی تو دوستو یہاں سے لکھیں گے اچھائی ارثات بیلن کی اچھائی جسے دوستو لکھتے ہیں اسمال یا چسے عودمان دیا ہے کتنا 14 سنٹی میٹر دوستو ہم سے پوچھ کے آ رہا ہے دوستو یہاں سے لکھیں گے اس لیے دوستو سوتر ہوتا ہے 2πRH اب دوستو یہاں سے 2 گڑے پائے کمان 22 بٹے 7 ہوتا ہے R کمان دوستو 4 ہے کمان دوستو چودہ ہے تو سات دونے دوستو کتنا ہوگا چودہ دوستو دو دونی چار گڑے بائیس گڑے دوستو چار اب دوستو کرتے کیا ہیں بائیس چوک دوستو کتنا ہوگا اٹھاسی گڑے چار اب دوستو اٹھاسی میں چار سو گڑا کر دیتے ہیں تو چار اٹھے بات تیس ہاں سے لگتی چار اٹھے بات تیس تین پائے تیر تھا دوستو تین سو باون سینٹی میٹر اسکوائر اس پورے پرشن کا اتر ہو جاتا ہے دوستو اس میں آپ سے کیول R کمان دیا ہے یہ اچ کمان دیا ہے بیدرن کیوں چاہے دیا ہے دوستو کہہ رہا بیدرن کا پیشتی چھتر فل کیا ہوگا دوستو سوتر ہوتا ہے 2PiR اس میں دوستو PiRH کمان رکھنے کے بعد اسے میں نے کاٹا اور کاٹنے کے بعد دوستو یہاں سے تین سو باون سینٹی میٹر اسکوائر پرابت ہوا یہی دوستو اس پورے پرشن کا اتر ہو جاتا ہے تو دوستو مید کرتے ہیں یہ پورا پرشن ویڈیو تو آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سمجھ میں آگئے ہوگا ملتے ہیں فرینڈ نیفٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے تھائم کیو یا دوستو آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو دوستو آپ سے نیویدن ہے کہ آپ ان سب بھی آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کے نیفٹ ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچتار ہے ملتے ہیں فرینڈ نیفٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے تھائم کیو